السلام علیکم بریکنگ نیوز آپ کو دے رہی ہوں اس وقت قورٹ میں عدالت میں جو ہیں وہ زہیرہ اور شبیرہ دونوں پہنچ گئے ہیں جی اور آج ان کی زمانت ختم ہو رہی ہے اب اس کے آگے ان کو توسیح ملے گی یعنی کہ جو زمانت ہے اس میں ہی آگے بڑھ سکیں گے اور دنوں کی مل سکتی ہے یہ سیدھے جیل لانڈی جیل جانے کی تیاری ہو رہی ہے تو جتنے جو وسوغ باز رسوغ ذراعیوں کے مطابق آج ان کی جو زمانتیں وہ کینسل ختم ہو جائے گی کیونکہ کل ج جو تفتیشی آفیسر نے سمیٹ کر رہا یہ رپورٹ چلا جب ہا کر رہا ہے اس کے اندر جو دھماکیں ان کے شفاعت ہیں نا اور اب نکا خان کا جو بیان آئے اس کے بعد یہ سیدھا آج لانڈی جیل جانے والے ہیں اور آج کی بریکنگ نیوز یہ ہی ہے ابھی وہ پہنچ چکے ہیں آج سیکیورٹی کے بغیر بڑی جلدی ان کو پوچھا دیا گیا دارت میں سیکیورٹی کی کمی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ چھتر کھانے کے دن جو ہیں وہ بڑھ کر یہی با آگے ہیں جی تو اللہ کا لاک لاکھ شکر ادا کریں کہ جس نے جو ہے آپ لوگ اور ہم سب کو جو ہے اتنی حمد دی ہمیں وسیلہ بنائے کہ ہم اس ملک میں کچھ اچھا کر سکے کچھ اچھی چیزوں میں ہم نے ہاتھ ڈالا اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کرے کہ آج کچھ اچھی چیز ہو جائے اور کچھ پوزیٹیف ہو جائے تاکہ اور آنے والے لوگوں کو اس سے کافی سیکھ مل سکے لمحہ با لمحہ کی رپورٹنگ آپ کو ہم دکھاتے رہیں گے اور عدالت میں جانا چاہتی تھی مگر نہیں جا سکی ہوں ریزن بارش ہونے والی ہے دوریزن بچے سکول میں ہے ریزن ہزبینڈ آفس میں اس لیے آج یہ گھر پر بیٹی ہوں مگر ہمارے جو رپورٹر ہیں ممتاز جمالی وہ اس وقت عدالت میں موجود اور وہاں سے وہ لمحہ با لحمہ کی رپورٹ دے رہے ہیں اور کوشش کریں گے ان کو لائف لے لیں اور کچھ ان کے ساتھ بھی بات چیت ہو جائے تو چینل پر بنے رہے ہیں سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر ملے گی آپ کو بریکنگ نیوز